مکی بندری یوگی عادت اینات نے ادھیکاریوں کو نردیشت کیا کہ ہر ضرورت مند کو رین بسیروں میں اچھی سویدھا دی جائے پرشاسن اسے پرات مکتہ پر لیتے ہوئے یا سنشت کرنا ہوگا کہ سب ہی رین بسیروں میں پریابت سنکھا میں بستر و کمبل کا انتظام ہو صاف صفائی کا بھی پورا دھیان رکھا جائے ساتھ ہی یدی کسی کے پاس بھوجن کی ویوستہ نہیں ہے تو اسے بھوجن بھی اپرابد کر آیا جائے سی ایم یوگی نے یہ نردیش اوموار رات مہانگر کے تین رین بسیروں کے نرکشن کرنے کے دوران دیئے انہوں نے ریلوے سٹیشن کے پاس کچہری بس سٹیشن کے پاس تتھا جھولے لال مندر کے پاس بنے رین بسیروں کا نرکشن کر تتھا وہاں ٹھہرے لوگوں سے بازشیت کر اپلب دسویدھاوں کی پرطال کی اس دوران انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں میں کمبل و بھوجن کا وطرن بھی کیا موکی منتری نے تینوں رین بسیروں کے باہر بھی ضرورت مند لوگوں میں اچھ گڑوطہ کے کمبل و بھوجن کا وطرن کر انہیں آشوست کیا کہ ان کے رہدے کسی کو بھی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے سی ایم یوگی نے رین بسیروں میں ٹھہرے سبھی لوگوں سے آتمیے سمباد کیا کوئی جاکٹر کو دکھانے کیلئے تو کوئی پرکشا یا انکار سے گرک پورایا تھا موکی منتری نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہاں رین بسیروں میں کوئی پریشانی تو نہیں سب نے ویوستہ کو لے کر سنتوز جنگ جواب دیا رین بسیروں کا نرکشن کرنے کی بعد میڈیا کرویوں سے بات چیت کرتے ہوئے موکی منتریوں گی آدی تینات نے کہا کہ زلہ پرشاسن ورنگر نکائیوں کو نردشت کیا گیا ہے کہ رین بسیروں کا ویوستہ سنچالن کرے اس میں سویم سے بھی سنگچنوں کی بھی مدد لی جائے کوئی بھی بے سہارہ یا ضرورتمند سڑکوں پر چھٹورتہ نہ دکھائی پڑے ان کے ٹھہرنے کی سممان جنہ کو ویوستہ کرائے جائے اس کے ساتھ اس شہری بھا گرامی اور چھیتروں میں ہر ضرورتمند کو کمبل و اونی کپڑے اپلپ دکھرائے جائے ہر جگہ پر پریابت آلاؤں کی ویوستہ ہو نرکشن کے دوران مکی منتریوں گی آدی تینات دوارہ کو سلچھےم اور ضرورتوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کے پاس آئے ہیں رین بسیرو میں چھہرے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بابا یوگی آدی تینات خود ان کی سدھی لے رہے ہیں تو انہیں کس بات کی دکت ہوگی رین بسیرو کے نرکشن کے دوران مہا پور سیترام جیسوال بھاشپا کی چھیتری عدیقش ایوام مل سی ڈاکٹر دھرمیند سنگھ ویدھائک ویپن سنگھ سمیت پرشاسن پولیس سوان نگر نگم کے ادھکاری اوپسٹت رہیں اس سمبندھ میں گورک پور نیوز سے بات کٹے ہوئے رین بسیرو میں رکے نگر کو ہندو یوہ واہنی کے پور پردیش مہامنٹری انجینئر پی کے مل اور مہا پور سیترام جیسوال ایوام مکھی منٹری یوگی آدی تینات نے کہا ہاں گئی موسیقی 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 موسیقا موسیقا گروہ سوظ موسیقی موسیقی بھئی 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 پھڑی بھئی بھئی بھئیohner بھئی بھئی و نصور موسیقی 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 آپ کا کہاں دھر ہے سنبھل سے کہاں ہے کہیں کہ سے آنا ہوا آپ کہاں سے آئیں آپ کا کہاں دھر ہے آپ کہاں سے آئیں آپ کا کہاں دھر ہے کہاں سے آئیں آپ کہاں سے آئیں جینک مجدوری 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 دو پہی سا کماتے ہیں یہاں کی ویبستہ کے بارے میں پوچھا گیا یہاں کیا کیا سویدھائی ملتی ہے اس کا کیا کیا آپ کو بینیفیٹ ہوا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے انہی سب کی بارے میں پوچھا گیا میں کل شام کو آیا تھا ایکزام کے سلسلے میں آیا تھا تو ایکزام میں ٹائم لگنا تھا اس لئے تھوڑا رہنے کے لئے ہو گیا تھا میں دوسری بار رہنے آیا ہوں یہاں اس سے پہلے بھی رہا تھا تو مجھے اور رین بسرے سے یہ تھوڑا بیٹر لگا یہاں فیسلیٹی اور سفائی وغیرہ بڑھیا بیویک شرما مکمنٹری جی رین بسرے کے بارے میں پوچھ رہے تھے اچھی بیوستہ ہے کم سے کم رات میں لوگوں کو تھنڈ سے بسنے کے لئے یہاں رکھنے کے لئے اچھا الٹرنیٹ سرکار کے دوارہ چلا جا رہا ہے مکمنٹری سے گوار کریں گے جس طرح سے گوراکپور میں ہے اسی طرح اتر پردس کے جو پچھاتر جن ہیں ان جنوں میں بھی اس طرح کی بیوستہ کی جائے گرامیڈ علاقوں کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں بھی اس طرح کی بیوستہ کی جائے تاکہ کوئی بھی اسابی اکتی جو رات کو کہیں رکھے اسے رکھنے میں کوئی اصبیدہ نہ ہو کوئی پرسانی نہ ہو یہاں کی بیوستہ بہت بڑھیاں ہے پرابر کمبل ہے بیڈ ہے بیڈ سیٹ وغیرہ ہے ساری چیزیں بیوستہ آج میں ابھی آیا ہوں ترانت اس کے پہلے بھی میں یہاں آکے رہ چکا ہوں بیوستہ یہاں بہت بڑھیا رہتی ہے رکھنے لکھنے میں کوئی دکھت نہ ہو ہمارا جے پرتاب سنگھ نام ہے ہمیں سائی ایس کے گارڈ ہیں سر ہم سے بات ہوئی انہوں نے جانکاری پوچھا بیوستہ کے بارے میں کئیسی تھنڈی میں بیوستہ مل لئی ہے تو مہارا جی کی کرپہ سے یہاں بہت اچھا بیوستہ مل لئی ہے کوئی دکھت پرسانی نہیں ہے پہلے سے ہنڈیٹ پرسنٹ اب بہت اچھی بیوستہ مل لئی ہے کوئی دکھت نہیں مہارا جی کے رہتے ہوئے ہم لوگ مکمنتی جی کے آنے کے بارد کھانا ملا پانی ملا ساری بیوستہ ملی ساری یہاں رجائی گدہ کوئی دکھت نہیں ہے کھل ملا کے سب بڑھیا ہے مہارا جی کی کرپہ ہے بس ہم گھوڑا جیلا کے رہنے والے منکہ پور یہاں جواب کرتے ہیں سرچہ بیباگ میں چندو یادو آدم گھر جلے سے بس رہن سر رکے ہیں کچھاری کے پاس ہم نے کہا کہ پوچھا کہ یہاں کا کسا بھوستہ ہے ہم نے کہا یہاں کا بھوستہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے یہاں پر بھوستہ بھوستہ کبھارے ہیں پوچھے کوئی دکھت پرسانی نہیں ہم کہنے نہیں کوئی دکھت پرسانے ہیں بس وہی مٹھائی بھیترر کی رجمیر گپتہ ہاں ساہاں ہے سلمگر بجار کوسین گرجیلا ہاں کوسین گرجیلا آج موکمندلی آئے تھے ممیلے ہیں کیا کہیں کیا کہیں اچھا بیوستہ دیئے بیوستہ کے بارے میں کیا پوچھ آئیے بیوستہ تو بڑھنی کیا کچھ دیئے بھی ہیں نہیں نہیں کیا ہے کھانا پیوستہ کوئی دیئے ہیں کیسا لگا آپ کو بڑھی ہاں سرون باہن ساہاں ہے مجھے ملے مجھے سر سچن محالا میں مکن میں پرنڈ ہے جسی کے دوران آئے تھے ہم ملے بہت بہت ستہا چھک が ٹھک ہے ہم نے کہا ٹھک ہے کیسا لگا آپ کو بہت وقت آبھاری امکہ کش بھی ہیں کھانا بیٹ دیا ہمکو کھانے کے لئے کھانا دیئے کھانا منڈ کیا ملے ہیں ہم سے دیکھ کے سنتوشت ہوئے ہیں پھر کہیں بے اچھی ہے بیوستہ سب چھیک ٹھاک ہے یہاں کا ملے ہیں اس کے پہلے بھی رہتی تھی نہیں اس کے پہلے بھی رہتی تھی جی کچھ مہارا جی گریبوں کی جنتہ کرتا ہے جاڑے کے سمیں اس سمیں دور درائج سے آئے گھرکپور سہر میں کچھری میں لوگ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں علاج کرانے کے لئے اور کبھی انہیں یہاں پہ رات میں رکنا پڑتا ہے کتنی کسی تھی تھنڈے میں ان کی دہنی ہو جاتی ہے اس کا سویزاجنک ایک یہاں پہ رائن بسیرے پہ انہوں نے بیوستہ کرائی ہے اسی بیوستہ کا نیرکشن کرنے کے لئے یہاں ہیں اور بہت سارے یاتری جو رات میں یہاں پہ نیواز کیے ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے ان کا دکھ دد ماتا ہے اور تو بہت اچھا ہم لوگوں کو لگا کہ وہ بیچ بیچ میں ایسے ہو سمیں اپنا دیتے ہیں انہوں کے لئے مہارا جی گریبوں کی بہت چنتہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھوکھا نہ رہے کوئی جاڑے کے دن میں بینا کمبل اور بستر کے نہ رہے اور آج انہوں نے نگر نگم دوارہ سنچالیت رائن بسیرہ جو آپ میں یہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں کچھاری بس سیسٹیشن پر اس کا نیرکشن کیا ہے اور یہاں کے لوگوں سے ایک کر کے جانکاری لے گئے کہ بہت اکیسی ہے یہاں پر ہمارے نگر نگم کے ادھکاری ہمارے پارشت اور بھی آگے گھنمان لوگوں پس دیتے ہیں انہوں نے بیوستہ پر سنتوشنی بیقی کیا ہے اور نگر نگم کو دھنوات دیا ہے کہ بہت اچھی بیوستہ ہے جو لوگیں آپ پس دیتے ہیں ان کو کھانے کے پیکٹ اور کمبل بھی مکھ منتری دیتے ہیں میں اپنے نگر نگم کے سبھی نگر نگم پریوار کے طرف سے مہارا جی کو بہت بہت سب کامنا ہے اب ہاں اور جرورت مند کو جو بھی بے سہرہ ہو یا کہیں بہار سے آیا ہے گولا بٹکا ہے سڑکوں پر پٹریوں پر چھٹوڑتا وانا دکھائی دے اسے رین بسیروں میں پہنچانے کی بیوستہ کریں اور وہاں پہ انہیں سمماجر نگھن سے پہنے کی بیوستہ کریں دوسرا گرامین چھٹرو یا سہری چھٹر ہے ہر جرورت مند کو کمبل اپلپت کرانے کے بھی نردیس دے گئے ہیں کونی کپڑے اپلپت کرانے کے بھی نردیس دے گئے ہیں اور تیسرا سارجنی کسکنوں پر علاؤ جلانے کیلئے بھی آج میں یہاں پر تین اسفانوں پر رین بسیروں کا نگکشن میں نے کیا ہے پردیس بھر میں ہر ایک نگر نکائے میں بیعافتہ سنکھا میں رین بسیرے بنائے گئے ہیں جنہیں نگر نکائے ساسم کی ایجنسیاں راجشو بھی بھاکی دارا اور کچھ جگہ سویم سے بھی سنگٹنوں اور ساماجی سنگٹنوں کے سیوگ سے انہیں سنچالک کیا جا رہا ہے جس سے سمبھاویت بھیشن سید لہری کو دھیان میں رکھ کر کے ہر ایک بیتی کو ہم پکتہ بیوستہ دے سکیں آج میں نے یہاں پر تین اسفانوں پر اس کا نرکشن کیا ہے پر ساسن بھی اور نگر نکائے بھی پوری تکپرتہ کے ساتھ ساسن کیا سنگٹنوں کے ساتھ ساتھ سکیں آج میں نے یہاں پکتہ